موسیقی پچھلے کچھ سالوں سے ایک بس ورڈز جو دنیا کے مختلف حصوں میں عام ہوا ہے اور ہم تک بھی پہنچا ہے وہ ہے انٹلیکچول پروپرٹی رائٹس خاص طور پر بینگ سٹوڈنٹ آپ کو پلجرزم اور اوریجنالٹی کے حوالے سے ایشیوز کا جو سامنا ہے کہ آپ کو اپنا ہر اسائنمنٹ اپنی ہر ریپورٹ اپنی ریسرچ اپنا سارا کام جو ہے اس کو ایک سوفٹ پیئر کے تھوہ انیلائز کرانا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا اوریجنال کام ہے اور اگر آپ نے کسی سے بورو کیا ہے تو کیا آپ اس کو ڈیولی ایک نولیج کر رہے ہیں یہ ایشیوز جو ہیں یہ کس وجہ سے سامنے آئے ہیں یہ انٹرلیکچول پروپرٹی کی جو اونرشپ ہے اس کے ایشیوز ہیں سوشل انٹرپنیورشپ جیسے ہم نے کئی دفعہ بات کی اس کورس میں it's all about innovation نئے یا different ideas جو مختلف opportunities کی شکل میں آپ avail کرتے ہیں اور اس سے آپ کوئی mission جو ہے اس کو accomplish کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر کوئی entrepreneur جو ہے وہ کسی نیا idea جو ہے اس کو introduce کراتا ہے کوئی innovation کرتا ہے تو یہ اس کے دماغ کی پیداوار ہے اس کی جو ذہنی استداد ہے اس نے جو effort کی ہے اپنے دماغ کے ذریعے سے اپنی intellect کے ذریعے سے یہ اس کا credit ہے اس کو intellectual property کہتے ہیں یہ ایک basically کسی کے ذہن کا creative work ہے اس کی output ہے جو کسی tangible یا intangible form میں سامنے آتی ہے اور وہ شخص جس کی وہ ذہنی محنت ہے اس کو اس کا due credit ملنا چاہیے that's the whole idea اس سے پہلے جو بہت بڑے بڑے بعض intellectual properties تھی وہ ایسے ہی share ہوتی رہی for example تقریباً 2000 سال اور اس سے بھی پہلے کا جو knowledge تھا ہم آج ہر چیز میں عرستو کا ذکر کرتے ہیں افلاتون کا ذکر کرتے ہیں نیوٹن کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس وقت property rights خاص طور پر intellectual property rights کے issues نہیں تھے capitalism نے ہمیں intellectual property rights سے introduce کر آیا کہ property جو ہے یا ownership جو ہے وہ صرف material چیزوں کی capitals کی یا finances کی ہی نہیں ہوتی آپ کے ideas آپ کی innovation جو ہے وہ آپ کی intellectual property ہوتی ہے تو اگر ایک entrepreneur ایک innovative idea جو ہے اس کو اکر کرتا ہے اور وہ اس کو implement کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو for example کچھ عرصہ جو ہے وہ ایک مناصب opportunity نہیں ملتی یا اسے وہ نہیں avail کر پاتا اور اس نے وہ idea دوسرے لوگوں سے share کیا ہے کہیں لکھا ہے اس کے بارے میں کہیں کوئی presentation دی ہے اور کوئی بھی دوسرا entrepreneur جو ہے خاص طور پر جو بڑے businesses ہیں جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ اس idea کو اٹھا کے implement کر دیں تو actually انہوں نے یہ اس سے چوری کی ہے آپ کسی کی ذہنی محنت جو ہے اس کو کیوں کہ آپ کے پاس resources تھے آپ نے re-appropriate کر لیا ایک ایسی دنیا کو اگر آپ imagine کریں تو اس میں small businesses social entrepreneurs innovators کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ان کے لیے incentive نہیں ہے کہ وہ سوچیں وہ innovation کو سامنے لائیں یا وہ کوئی نیا کچھ کرنے کی کوشش کریں جس سے خاص طور پر وہ مسائل حل ہو سکیں جنہیں market نے بڑے businesses نے حل کرنے سے یا تو انکار کر دیا تھا یا وہ ان کو حل نہیں کر پائے تھے intellectual property کی protection ضروری ہے خاص طور پر ایک sustained competitive advantage کے لیے business کی دنیا میں تو competitive advantage important ہے ہی ہم نے اس course میں analyze کیا کہ social entrepreneurs کے لیے بھی competitive advantage اتنا ہی عام ہے خواہ وہ subsidized services ہوں یا not for profit sector ہو اور social entrepreneurship میں جو competitive advantage ہے وہ سب سے زیادہ ideas یا innovations جاتا ہے کیونکہ آپ کو market capture کرنے کی کوشش نہیں کر رہے آپ کو profit بنانے کی کوشش نہیں کر رہے آپ صرف لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں through your innovation یا اپنا جو نیا idea ہے تو وہ جو profit کا margin ہے وہ تو کم ہوتا ہی ہے لیکن کسی social entrepreneur کو جو اگر specially not for profit ہو تو اس کو جو sustain کرنے کے لیے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے impact کو grow کرنے کے لیے advantage چاہیے اگر ہم intellectual property rights کی protection کی بات نہیں کریں گے تو وہ اس کا ختم ہو جائے گا اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ business سے باہر ہو جائے گا field سے باہر ہو جائے گا copyright جو ہے وہ ایک قسم کا intellectual property right ہے کہ کسی نے کوئی چیز جو ہے وہ create کی وہ کوئی music ہو سکتا ہے وہ کوئی critical یا creative writing ہو سکتی ہے وہ کوئی idea ہو سکتا ہے اس کے copyright جو ہیں وہ author کے نام پر جو ہیں وہ reserve ہونے چاہیے تاکہ اس کے لیے incentive ہو کہ وہ مزید اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر سے ہوئے innovations جو ہیں وہ لاسکے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکے طے بے کام کرنے بسطور ڈیوک 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 موسیقی